دوستو ٹیک دس بجے کے ایک اور فریس اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے اور میں آپ کے لیے لے کر آہا ہوں کچھ چار یا پانچ نیوز جو کہ کافی ٹیک سے ریلیڈنڈ ہیں یا موبائل سے ریلیڈنڈ ہیں تو چلیے دوستو شروعات کرتے ہیں ہواوی کا نام لے کر دوستو نیوز شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے اپنے چینل کا نام لوگو چینج کر دیا ہے چینل کا نام فون لائبریری رکھ دیا ہے جس کے اندر میں سیم انفرمیشن رکھوں گا آپ کو ٹیک دس بجے والا اپیسوڈ دوں گا اور موبائل یا اس سے جڑیوی جانکاریاں دوں گا میں آپ کو اور مجھے بتا دینا لوگو کیسا لگ رہے آپ لائک کر دینا مجھے معلوم ہو جائے گا کیسا لگ رہے آپ کو چینل کا نام اور لوگو دوستو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ہواوی کے لیے جو کی اس کی طرف سے اپ ڈیٹ ہمارے پاس آئی ہے دوستو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ہواوی کے میٹ پیٹ کے لیے اس کی سوٹ میں میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کیا اس کی ڈیٹیلز نکل کے آئیے یہ آپ کا کام کرے گا کافی سموٹلی بیسکلی سب سے پہلا جو مین فیچرز اس کا بتا جا رہا ہے اسکرین کا بتا جا رہا ہے اسکرین کافی اچھی اور ملٹی فنکشن بتا جا رہی ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میج میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ اس کے اندر ہم دیکھیں تو کافی ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی سموٹھنیس اور ایج تو ایج آپ کو ڈسپلی مل جائے گی اس کی پروسیسر کی بات کریں تو کرین کا آپ کو 990 کا پروسیسر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ریم اس کی 8 جی بی میں ملے گی آپ کو اس ویریانٹ کے ساتھ جو کی 128 جی بی اور 256 جی بی ویریانٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کا پرائز پتہ نہیں ہے ابھی بٹ اس کا پرائز ایکسپیکٹیڈ ہوگا 40 سے 45000 کے سامنٹنگ بیٹری کی بات کریں ہم تو بیٹری اس کی 7000 ایم ایج کی ہے جو کی کافی لانگ لائف بیٹری دینے والی آپ اگر مووی دیکھنا چاہتے ہیں یا لسننگ کرنا چاہتے ہیں سانگز کی تو کافی ایمپرویمنٹ اور کوالیٹی ساؤنڈ کے ساتھ آپ کافی لمبے سمیں تک دیکھ سکتے ہیں کم سے کم کم سے کم 15 سے 18 گھنٹے کی بیٹری لائف ہے اس کی 7000 ایم ایج کی ڈسپلی کے ساتھ تو کافی ٹھیک تھاگ ہے تو دوستو اگلی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں کیا ہے ہمارے پاس آگر دیکھتے ہیں اگلی نیوز جو آرہی ہمارے پاس وہ آرہی ہے کال آن ڈیوٹی کیلئے جس کا بیگ ویو آف جومبیز کا ورزن اپڈیٹ ہو چکا ہے کل 22 نومبر کو آپ چاہیں تو اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں نہیں ملا تو جلدی آپ کو فون کے اندر اپڈیٹ مل جائے گا تو آپ چاہیں تو اس کو اپڈیٹ کر کر کھیل سکتے ہیں جومبیز کی فارم فل میں بھی کافی اچھی لگتے ہیں میرے کو اور پرسنلی میں پریفر کروں گا جومبیز کا کافی اٹیکسن ہوتا ہے اور تھوڑا سی ڈرامنے ہوتا ہے جیسے ایسا لگتا ہے جیسے قبرستان میں سے مردہ نکل کے آگئے ہوں خون پینے کے لیے تیار رہتے ہیں ان کے اندر روح تو ہوتی نہیں ہے پڑھتا نہیں کیا ہوگا ٹنگ ٹنگ کرتے رہتے ہیں اگلی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں دوستو وہ ہمارے پاس آ رہی ہے نوکیا کی طرف سے نوکیا کا 6.2 موبائل ہمیں جلدی دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے اندر کافی نئے نئے فیچرز ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے دیکھنے ہیں کیا سکرین آئے گی کیا میمری آئے گی کیا اور انٹرنل اور ریم کیا پرفارمنس دکھا پائے گا ڈیول سیم ہوگا ان ایپ سی ہوگا ریڈیو ہوگا کیا کیا چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملے گی اس سے اگلی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں ہم دوستو ہمارے پاس کیا آرے دیکھتے ہیں اگلی اور آخری نیوز جو ہمارے پاس ہے وہ دوستو وہ ہے ہمارے پاس ویزن او ایکس کر کے جو کی کمپنی ہے چائنہ کے اندر وہ فون بناتی اس کے ہمیں دو موڈل اور دیکھنے کو مل جائیں گے ایمولیڈ ڈسپلے کے اندر جو کی فولڈنگ فون ہوں گے یہ کونسپ تھوڑا سا ملتا جلتا ہے سیمسنگ گلیکسی ڈبلو ٹونٹی سے جو کی فولڈنگ فون کا دوسرا ورزن اس کا آئے گا سیمسنگ کا اسی طریقے سے اس کا موڈل بھی ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا جلدی بٹ کنفرم نہیں یہ چائنہ کے اندر ہوگا ساتھ ہی ساتھ کیا انڈیا میں یا دوسری کنٹی میں یا گلوبل ہی ہمیں دیکھنے کو ملے گا سیمیلر اس کی سپیکس ہیں اگر میں سکرین کی بات کروں تو زیادہ ریویل نہیں کیا گیا 6.66 انچ کی اس کی ایمولیڈ ڈسپلے دی گئی ہے جو کی 90 ہٹس کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور بینٹری کی بات کریں تو بینٹری اس میں فولڈنگ کے ساتھ ڈیول بینٹری ہوگی جو کی لگ بگ 2000 ایمیش 2000 ایمیش کی ہوگی ٹوٹل ہم دیکھیں تو اگر ان کا کمبینیشن ملا کر دیکھیں دونوں بینٹری ہوگا تو 4000 ایمیش کی بینٹری مل جاتی ہے اب دیکھتے ہیں اور کیا فیچر سمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جب یہ لاؤنچ ہوتا ہے ایمولیڈ ڈسپلے کے ساتھ تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا کل ملتے ہیں پھر اور مجھے جاتے جاتے بتا دینا لوگو کیسا لگ رہا ہے اور فون موبائل اور ان کی انفرمیشن آپ کو کیسی لگتی ہے تب تک کے لیے جہن بندے ماتنم ملتے ہیں